موسیقی سراوستی فرجی اویلیکوں کے سہارے نوکری کرہا پردھان سکشک ہوا گرفتار فرجی دستویجوں کے سہارے پہلے شکشک اور پھر پردھاندی ہو کر پردھان سکشک بنا جالساز آخر کار گرفتار ہوئی گیا یہ سکشک گلولا وکاسخن کے پراتمی بدھالے خاری پور مسندی میں وگت چار پر سے تیناب تھا جالسازی کا پھولاسہ ہونے پر خنڈ سکشادی کاری بھرت بھوسر نے مکت مدج کروایا جس کے بعد پولیس نے جالساز سکشک کو گرفتار کر لیا وہیں سکشک نے بی ایسے پر سنسنی ہیز آروپ لگائے اس کا کہنا ہے کہ نوکری بچانے کے لیے اس سے دو لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی پیسے نہ دینے پر اسے بلی کا بکرا بنا دیا گیا یوپی کے جنپد سرابستی کے شکشہ چھتر گلولا کے انترگت گرام پنچائت مخاری پور مسدی میں پدھاند دھیاپک پت پتینات عجید کمار سکلپ پتر مولی دھر سکلپ نیواسی گرام راجہ پور خوند جنپد سرابستی کارے کر رہا تھا اس کی نوکری کی شروع بعد 11 آگس 2014 کو سہائک ادھیاپک کے پد سے ہوئی تھی ابھی لکھوں کے انوصار شکشک پتر پرکشہ ورس 2011 میں انوکرمک 10000894 پر پر پرابت انک 117 کے ادھار پر اسے نکت کیا گیا تھا حالکہ اب جو خلاصہ ہوا ہے اس کے مطابق جس انک پتر کے سہرے عجید کمار سکلپ نے نوکری حاصل کی تھی وے ان کا نہ ہو کر کسی دوسرے عجید کمار سکلپ کا ہے جن کے پتا کا نام مٹو جے سکلپ کا ہے اس کا پردفاس انک پتر ستپن میں ہوا جالسہ شکشک نے پہلے بھی ورس 2011 میں ہی ٹی ای ٹی کی پریچھا دی تھی جس کا باسطیبک انوکرم 09008439 تھا اور اسے ماتر چوون انگ پرابت ہوئے تھے جنہیں سمانے برگ میں اتنے گوشت کی آگ تھا ٹی ای ٹی پریچھا میں فیل ہونے کے بعد اس نے نوکری کے لیے جالسہ جی کا راستہ چنا اور وہ اس میں سفل بھی رہا جالی دستویش کے سہارے اس نے لگ وقت چار بس تک نوکری بھی کی ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد بیسے نے خند سکشا دی کاری کو جانچ سوپی اور پھر کالا چھٹا سامنے آیا بیو کے تحریر پر گلولہ تھانے میں چالسہ جی سمیتہ نے دھاراؤں میں ماملہ درج ہوا اور پولیس نے فالچی سکشک کو غرفتار کر جیل بھیج دیا دوسرے دھیاپک دوسرے 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 سوال یہ ہے کہ ادھیاپک نے آپ کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ صرف پیتا کے نام کی توٹی کے لیے آپ کے دورہ اس سے دو لاکھ روپے مان کیا رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو پروف کے ساتھ دے رہے نا کہ اس کا کون سا چیز فرجی ہے فرجی ہے تو اگر ہم پیسہ مال لیتے تو اس کو ہم بچہ بھی دیتے نا فرجی ہے فرجی ہے اس کا سیدھا سیدھا وہ فرجی ہے تو اس کا آروپ بلکل مویتھیا ہے جو کہ اس کو اس نے صدری نہیں کر پایا ہے کہ اس کا ڈاپومنٹس پیتا جی کا نام پیتا جی کا نام ہے تو اس نے جو اس کا سائن ہے جو جس سمیہ اس نے بھرتی کیا ہے اس سمیہ کا ہے اس کا ڈیفرینٹ کے ہوئے اس کا جو ہے جو ہے رول نمبر اس کا ٹیٹی کا ٹیٹی کا رول نمبر الگ ہے پیتا جی کا نام الگ ہے اور ایک ہی ساتھ میں دو آدمی ایک ساتھ کائیسا ہی جام دے لے آجید کمار سکل نام کا مرسل ہو گئی کرتے ہیں ابھی آپ سرینٹ رہے ہیں کچھ نہیں ہے کس کا سرینٹ رہے ہیں کیا آپ کو اٹھائی ہے آپ کے پیپر میں پیپر میں کوئی پار نہیں ہے پیپر میں کوئی پار نہیں ہے مرکی ستھیاپر بھی ہو چکا ہے سرینٹ آپ نے بتایا سرینٹ یہی ہے ان کی دیمان ہوگی کچھ اور کیا کچھ آ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ پیپر میں چاہ رہے ہیں دولہ اپے دولہ اپے کی مانگ کر رہے ہیں دولہ کی کتنے سمجھ سے آپ کا یہ جہاں چل رہا ہے جہاں تو شروع میں ہی چل جاتا ہے جہاں ہو جاتی ہے تب ہی بیتن لگا جاتا ہے کس سمجھ میں ایک بار آپ کو نوٹس کیا گیا ہے ہم کو ڈاکومنٹس کے لئے نوٹس دیا گیا تھا ڈاکومنٹس اپلود کرا دیا اس کے بعد مجھے کوئی پکش رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا سیدھے اسکول میں اگر ہم چولی کرتے تو اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں اسکول میں ہم برابر رہتے ہیں اسکول سے ہیتھی جلدی آپ کی جلدی ہی آپ کی نوٹس دھرا دیا پک پر ہوا ہے تو ایسے میں یہ جو آپ عروب لگا رہے ہیں یہ کیا ہے اسکول اچھا بروائیس لئے عروب لگا رہے ہیں بلکل اچھ رہے ہیں بلکل اچھ رہے ہیں بلکل اچھ رہے ہیں فرجی پرامان پتلوں کے آدھار پر نوکی پرابت کر لیا تو ان کی سوچنا کے آدھار پر ہم لوگ نے بگتما درش کیا اور اس سچا کو کرتار کر لیا ہے اس کو 424-466 اور فرجی عوڑا کرنے کے ماملے میں جیل بھیجا جا رہا ہے ہمارے دورہ جو اس نے اپرادی گھٹنا کری ہے اس کی خلاف کاروائی کی جائے گی اور بیسے کے دورہ اس کے خلاف دپارمنٹل بری کی جا رہی ہے